سیاسی سکوائر کے مضمون اون ڈیسٹروائنگ بوکس پر بات کریں گے لیکن پہلے رائٹر کا مختصر تعروف آپ کا پورا نام سر جون کالنگ سکوائر ہے آپ کچھ عرصہ سالومن ایگل کے کلمی نام سے بھی لکھتے رہے آپ ایک برطانوی شاعر، تاریخ دان، تنقید نگار اور انتہائی باعثر عدبی مدیر کے طور پر جانے جاتے ہیں آپ نے بلنڈل سکول اور سینٹ جونز کالیج کیمبرج یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی آپ نے انگلینڈ کے سب سے زیادہ پڑے جانے والے سیاسی اور عدبی میکزینز نیو سٹیٹس مین اور لندن مرکل میں ایڈیٹر کے طور پر بھی کام کیا آپ کو 1933 میں سر کے خطاب سے نواز آ گیا آپ کی چند مشہور کتابوں کی فہرست ہم اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اب آتے ہیں آج کے مضمون اون ڈیسٹروائنگ بوکس پر یہ مضمون آپ کی کتاب بوکس ان جینرل کی فرسٹ سیریز سے لیا گیا ہے جو 1918 میں شائع ہوئی اس میں سب سے پہلے جیسی سکوئر بتاتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانوی سپاہیوں کو پبلک کی طرف سے بہت بڑی تعداد میں کتابیں موصول ہوئیں میرے لئے ان کتابوں کا معاینہ کرنا بہت دلچسپ تھا میں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ لوگ عجیب و غریب چیزیں بھیج رہے ہیں کچھ لوگوں نے 20 سال پرانے میکزینز لیک ڈسٹرک کی گائیڈز اور ویٹا کرز کی جنتریوں کے پرانے ایڈیشنز بھیجے ہیں میں نے سوچا شاید اس طرح کی ناقابل فہم کتابیں اتفاقا ان پارسلز میں شامل ہو گئی ہوں گی جو سپاہیوں کو بھیجے گئے لیکن آپ جانتے ہیں کہ کتابوں کے معاملے میں لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو ہمیشہ پرانی کتابوں کو ضائع کرنے کے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کتابوں کی انہیں ضرورت نہیں ہے تو انہیں گھر میں رکھنے کا کیا فائدہ ہے جتنی جلدی ممکن ہو سکے ان سے چھٹکارہ حاصل کر لینا چاہیے دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہر اس چیز کو پھینکنے سے ہچکچاتے ہیں جو کتاب کی طرح دکھائی دیتی ہو زیادہ تر ناخاندہ گھروں میں دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سی بیکار کتابیں خرید لی جاتی ہیں جو پھر کئی سالوں تک علماریوں میں پڑھی رہتی ہیں جیسی سکوائر کہتے ہیں کہ میرے خیال میں کتابوں کو زیادہ کرنا ایک پبلک ڈیوٹی ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہر صورت میں اس زیمہ داری کو پورا کریں کتابوں کو زیادہ کرنے کے دو فائدے ہوتے ہیں ایک یہ کہ ایسا کرنے سے نئی کتابوں کے لیے جگہ بنتی ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لوحکین ان بیکار کتابوں کو سنبھالنے کی مشرکت سے بچ جائیں گے لیکن کتابوں کو زیادہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا جیسی سکوائر لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ یہی مشکل مجھے فانسی کے پھندے تک لے آئی میں چیلسی کے علاقے میں ایک بہت انچے فلیٹ میں رہتا تھا میرے پاس گھٹیا اور معمولی شائری کی اتنی زیادہ کتابیں جمع ہو گئیں کہ میرے پاس دو ہی آپشن باقی بجے یا تو میں ان کتابوں کو فوری طور پر زیادہ کروں یا پھر یہ فلیٹ ان کتابوں کے حوالے کر دوں اور اپنے لیے کوئی اور جگہ لے لوں میں نے ان کتابوں سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا فیصلہ لیا میرے پاس کوئی بڑا چولا نہیں تھا اور ان کتابوں کو چھوٹے سے ہیٹر پر جلانا ممکن نہیں تھا اس لیے میں نے ان کتابوں کے ساتھ وہی کرنے کا فیصلہ کیا جو لوگ عموماً بلی کے بچے کے ساتھ کرتے ہیں یعنی کسی چیز میں باندھ کر دریاں میں پھینگتے ہیں لہٰذا میں نے ایک بوری کا بندوبست کیا کتابوں کو اس میں ٹھونسا کندے پر رکھا اور گلی میں نکل آیا یہ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا آسمان صاف تھا ستارے چمک رہے تھے سڑکیں ویران تھیں بہت کم لوگ نظر آ رہے تھے میں نے اپنے اوور کوٹ کا کالر اوپر کو چڑھایا بوری کو اچھی طرح سے اپنے کندے پر ٹک آیا اور دریاں کی طرف چل پڑا کچھ دور چلنے کے بعد میری نظر ایک پولیس والے پر پڑی جو دکانوں اور تیخانوں کے تالے چیک کر رہا تھا میں ڈر گیا کہ کہیں اس کو مجھ پر شک نہ ہو جائے وہ یہ نہ سمجھنے لگے کہ میں اس بوری میں چوری کا ماہ لے کر جا رہا ہوں لیکن میں زیادہ پریشان نہیں ہوا کیونکہ میں تفتیش برداشت کر سکتا تھا میں اس کو دکھا سکتا تھا کہ اس بوری میں کیا ہے اور کسی بھی آدمی پر ایسی بیکار کتابیں چڑھانے کا شبہ تو نہیں کیا جا سکتا بہرحال اس پولیس والے نے میری طرف زیادہ توجہ نہیں دی میں آگے نکل گیا اور دریا کے کنارے پر پہنچ گیا میں نے منڈیر پر جھک کر نیچے پانی میں دیکھا اس طوران مجھے اپنے قریب قدموں کی آواز سنائی دی میں ایک دفعہ پھر ڈر گیا یہ کوئی راہ گیر تھا جو اپنے خیالوں میں مگن جا رہا تھا وہ میری طرف دیکھ کے بغیر ہی آگے بڑھ گیا میں نے خود کو گدہ کہا اور سوچا کہ مجھے اب یہ کام کر دینا چاہیے لیکن جو ہی میں کتابوں کی بوری دریا میں پھینکنے لگا مجھے دوبارہ پھر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی مجھے لگا کہ یہاں آس پاس کوئی نہ کوئی لوگ تو ضرور موجود ہوں گے جب میں بوری کو پانی میں پھینکوں گا تو جو شور پیدا ہوگا رات کے اس سناٹے میں یہ آواز دور دور تک جائے گی جو بھی سنے گا وہ بھاگتا ہوا یہاں آئے گا آپ سوچیں کہ آدھی رات کا وقت دریا کے کنارے پر ایک اکیلا آدمی اس کے بازو گھومتے ہی کوئی چیز دریا میں گرتی ہے تو اس بات کا پورا امکان ہے کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں نے کسی بچے کو دریا میں پھینکا ہے لندن کی پولیس والے تو کبھی بھی میری اس بات پر یقین نہیں کریں گے کہ میں سردی کی اس رات کو اکیلا دریا پر کتابوں کی بوری پھینکنے آیا ہوں الٹا وہ مجھ پر ہنسیں گے میرا مزاک اڑائیں گے جیسی سکوئر لکھتے ہیں کہ مجھے نے یاد کہ میں کتنی دیر تک ادھر ادھر پھرتا رہا اس کام کو کرنے کے لیے خوصلہ اکٹھا کرتا رہا پھر جو ہی کتابوں کی بوری دریا میں پھینکنے لگتا ایک دم پیچھے ہٹ جاتا اسی طرح کافی دیر گزر گئی پھر میں پول سے نیچے اتر کر ستونوں کے باہر کو نکلے ہوئے حصے پر آ گیا تاکہ پانی کے اور زیادہ قریب ہو سکو تاکہ شور کم سے کم پیدا ہو جب میں نے وہاں پہنچ کر نیچے پانی کی طرف دیکھا تو ایک مرتبہ پھر رو گیا لیکن اب میں فیصلہ کن مرحلے تک پہنچ چکا تھا مجھے اب یہ کام کر کے ہی واپس لوٹنا تھا لہٰذا میں نے خود کو ملامت کرنا شروع کر دیا کہ اے بزدل انسان تم دوستوں کے سامنے تو بہت بہادر بنتی ہو لیکن اصل میں انتہائی ڈرپوک انسان ہو اگر آج تم یہ کام نہ کر سکے تو زندگی میں کبھی بھی سر اٹھا کے نہیں جی سکو گے لہٰذا آگے بڑھو اور کر ڈالو چاہے تمہیں فانسی ہی کیوں نہ چڑنا پڑی جب میں نے اس طرح خود کو لانت ملامت کی تو میرے اندر مایوسی کا حوصلہ پیدا ہوا میں نے حمد کی اور بوری کو دریاء میں پینک دیا شور پیدا ہوا لیکن تھوڑی دیل بعد خاموشی چھا گئی وہاں کوئی بھی نہیں آیا اور میں گھر کی طرف چل پڑا واپس آتے ہوئے ان کتابوں کے بارے میں میں نے اپنے اندر افسوس کے جذبات محسوس کی ہے وہ کتابیں جو اب دریاء کی تہہ میں تنہا پڑی رہیں گی ان کے اوپر کیچڑ کی تہیں جم جائیں گی انہیں بھلا دیا جائے گا اور انسانوں کی یہ بے خبر دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی اس کے بعد جیسی سکوائر لکھتے ہیں کہ اب بھی میں کبھی کبھی ان کتابوں کے بارے میں سوچتا ہوں خوفناک بری بیچاری معصوم کتابیں اب تک تو ان کا کاغذ چیتھڑے بن کر پانی میں بہ چکا ہوگا شاید ان کا مقدر اتنا برا نہیں تھا جتنا برا سلوک ان کے ساتھ ہوا تو یہ وہ سارا واقعہ ہے جو سر جیسی سکوائر نے اس مضمون میں ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے اور پرانی اور بیکار کتابوں کے بارے میں ہمارے رویے کو ہلکے پل کے انداز میں تنقید کا نشانہ بنایا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے موسیقی